اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back to my channel this is tech news میں ہوں محمد نعیم ویورز اگر آپ کو موبائل پرانہ ہو چکا ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت لوگ چکی ہے آپ کو ڈیفرنٹ لیکس دیکھنے کو ملتے ہیں even that آپ کا نئے موبائل میں بھی یہ ایشو آرہا تو you can fix it آپ ان 7 ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے موبائل کو ایک اچھا راکٹ بنا سکتے ہیں اور بہت کمال کی پرفارمنس جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ 7 ٹرکس اور یہ 100% ورکنگ ٹرکس ہیں یہ بہت ایفیکٹیو ہے میں خوش یوز کرتا ہوں اور آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں نے کوئی بھی ٹرکس جو ہے وہ miss نہیں کرنی اور چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل لائکم میں پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر یہ کمال کا دیسی ٹرک نیوز چینل آپ کے لئے کمال کی ویڈیوز لاتا رہے ہیں فرس ٹرک کیا ہے ری سٹارٹ یور فون ڈیلی آپ اپنے موبائل کو ڈیلی ری سٹارٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایسی اپلیکیشن جو آپ اپیرنٹلی اسے کلوز تو کر دیتے ہیں لیکن ایسی اپلیکیشن ہوتی ہیں جو بیک گراؤنڈ میں سٹک ہو جاتی ہیں اور وہ کنٹینوز لی آپ کے ڈیٹا کو بھی سک کرتی ہیں اور آپ کی بیٹری بھی کنزیوم کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے موبائل کی پرفارمنس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل سمودلی چلے تو آپ لوگوں نے اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل اپسولیٹلی ری فریش ہو جائے گا اور ساری اپلیکیشن جو بیک گراؤنڈ میں سٹک ہو چکی ہیں وہ ساری سٹاسٹوپ ہو جائیں گی اور آپ کے موبائل کی جو سپید ہے تمامیکاوز بوسٹ ہوگی تو دوسری چیزیں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی اپلیکیشن جو آپ استعمال نہیں کرتے کافی دیر سے آپ لوگوں نے بس دیکھنے کے لیے انسٹرال کیا ہوا ہے اور انہیں استعمال نہیں کرتے تاکہ آپ کے موبائل کی جو انٹرنل سٹوریج ہے اور ریم جو ہے وہ فری اپ ہو سکے اور آپ زیادہ اچھے سے جو ہے وہ اپنے موبائل کا جو experience ہے وہ اچھے سے کر سکیں تو کیا کریں اس applications جو آپ بہت دیرے سے استعمال نہیں کریں انہیں delete کر دیں تو تیسری trick بھی بہت گمال کی trick ہے اور بہت effective ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے موبائل کی speed کو boost کرنا تو اپنی internal storage کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھا کریں کیا کریں کہ ایسی large files ایسے photos ایسی videos جو بہت زیادہ بڑی ہیں تو انہیں کیا کریں sd card میں transfer کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے موبائل کی جو internal store ہے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور آپ بہت زیادہ جو data ہے وہ اپنے sd card میں store کیا کریں اور sd card کے لیے آپ کو ایک pro trip دیتا چلوں آپ نے جو sd card استعمال کرنا ہے وہ 10 class کا استعمال کرنا ہے اور اچھی quality کا استعمال کرنا ہے اگر آپ low quality کا low budget کا sd card استعمال کریں گے تو وہ آپ کے موبائل کی performance کو ضرور جو ہے وہ degrade کرے گا آپ کے موبائل کی جو performance ہے وہ بہت low ہو جائے گی تو اچھا sd card استعمال کرنا ہے 10 class کا sd card استعمال کرنا ہے اگر آپ اپنے موبائل کی performance اچھا کرنا چاہتے ہیں فور ٹرک بھی بہت کمال کی ٹرک کیا ہے customize your display جی ہاں اگر آپ اپنے display کو customize کر لگتے ہیں تو آپ بہت اچھے سے speed کو boost کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے پہلا کام کیا کرنا ہے dark mode جو ہے وہ enable کر دینا ہے dark mode سے آپ کے موبائل کی battery تو boost ہوگی اور ساتھ جو performance بھی بہت boost ہوگی کیونکہ جب آپ dark mode استعمال کرتے ہیں تو بہت سے جو features ہیں وہ close ہو جاتے ہیں اور آپ کے موبائل کی جو battery ہے وہ بھی enhance ہوتی ہے اور speed بھی enhance ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ low resolution کا جو mode ہے وہ enable رکھنا ہے جب آپ display setting میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو dark mode کا option بھی دیکھنے کو ملے گا اور low resolution کا بھی تو low resolution کو جو ہے وہ enable کر دیں تاکہ آپ کے موبائل کی جو performance ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور 5th trick بھی بہت effective اور 100% working ہے اگر آپ کو موبائل بہت زیادہ اخراب ہو چکا اور اس کی performance بہت low ہو چکی ہے جو پہلے والے trick بتائیں وہ follow کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے factory data research کر دینا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے mobile apps literally new ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ یہ والی trick جو ہیں جو میں نے بتائی ہیں وہ follow کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کے mobile کی performance ہے وہ آپ ایک واضح فرق دیکھیں گے تو اس trick کو بھی استعمال کریں اور مزے اڑھائیں ایک اچھے mobile speed کا جو 6-1 trick ہے وہ آپ لوگوں نے لازمان follow کرنی ہے آپ different apps دیکھتے ہوں گے کہ cleaner app different cleaning app ہوتی ہیں جو آپ کے mobile کو صاف ستھرا کرتی ہیں actual میں وہ صاف ستھرا نہیں کرتی آپ mobile کو hang کرتی ہیں وہ سب سے بڑی تشمیر ہوتی ہے آپ mobile performance کا اگر آپ انسٹال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا data جو ہے وہ clean ہوا ہے لیکن actual میں وہ clean نہیں ہوتا اور وہ different application کو بھی stop کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کوشش میں وہ آپ کے mobile speed کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں اور جو battery ہے اسے بھی بہت زیادہ consume کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی application third party application آپ لوگوں نے بلکل استعمال نہیں کرنی بس آپ نے کیا کرنا ہے وہ لحاظت پر بتاتا ہوں اور وہ کرنے سے آپ mobile capacity جو ہے وہ definitely boost ہوگی اور performance بھی ساتھ ساتھ بہت اچھے سے improve ہوگی آپ لوگوں نے last trick last one follow کرنی اکثر اس trick کو follow نہیں کرتے آپ لوگوں نے کیا کرنا اپنا phone manager استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے کوئی third party application بلکل استعمال نہیں کرنی آپ لوگوں نے phone manager کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ آپ دیکھیں گے جب اس اس کا استعمال کریں گے تو وہاں پہ آپ کی optimization بھی ہوگی different application background میں جو ہیں وہ بھی close ہوگی اور cleaner app کا application جو فیچر ہے وہ بھی موجود ہوگا آپ لوگ نے phone manager جو android کی طرف سے ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت کمال کی آئچ کا i think android 11 چل رہا ہے تو بہت کمال کی customization انہوں نے کی ہوئی ہے اگر آپ android اس کا استعمال کرتے ہیں phone manager تو بہت کمال کی speed آپ کو دیکھنے کو بھی تو اس کا استعمال کیا کریں دن میں ایک بار اپنے phone کو clean up کر لیا کریں اس phone manager کا استعمال کرتے ہوئے تو i hope کہ یہ trick آپ لوگوں کو بہت اچھی لگئے اگر trick اچھی لگئے تو ویڈیو کو like کر دیں اور اپنی favorite one جو آپ کو فیچر بہت اچھا لگا یا trick بہت اچھی لگئے وہ بھی منشل آزمی کیجئے گا تو ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ فے امان اللہ پاکستان زندہ باد